موسیقی خود ہی نکال کے پانچ سو سوے نکال لیں اور لڑکوں کو دینا اور ہم نے تقسیم کر دینا تو ایک لڑکے کو جو ہماری مخالف تنظیم تھی اس کو کسی لڑکی نے جوتھا مار دیا تو مجھے یاد ہے کہ میں گیا فٹا فٹ کلاس چھوڑ کے سٹنچر لکھا اوپر شیر لکھا کل جو وہ پھرتے پھراتے منزلیں جانا پہ گئے بات مطلب کی چلائی تھی کہ جوتھے چل گئے اچھا وہ اس قدر لوگوں نے انجائی کیا ہم نے بھی انجائی کیا تو ہمارے پرستر صاحب نے بلایا کہتا تو شیع کیے حل و واقعہ ہندہ باد اچھے تو لیکھ کے تلو لے آنا ہے تو تب ہم یہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بعض لوگ واقعے میں شریک ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں خاص طور پر سیاسی والے سے بات کہ وہ سیکرپٹ لکھتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کالج کی زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا سوچنا بھی اور کرنا بھی بریلینٹ یقینا بریلینٹ جی اور وہ آگے جا کے زندگی میں ہمیں بھی نظر آتا ہے یقینا کن دلچسپ لوگوں سے واسطہ تعلق رہا زندگی میں کنوں نے متاثر کیا اور کیوں کیا مجھے شواقصہ بہت اچھے لگے ٹھیک ہے ممتاز مفتی سے بہت محبت رہی یہ محبت کیوں تھی کیا چیز انسپائر کرتی ان لوگوں ممتاز مفتی کا فری سٹائل ہونا مجھے بہت اچھا لگتا تھا ٹھیک ہے اور ہم ان سے ملنے گئے اسلامباد تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیوں آیا کوئی کام تھا میں نے کہا نہیں اچھے انہیں یقین نہیں آیا کہ میں صرف ان سے ملنے آیا ہوں ٹھیک ہے پھر انہیں کہا رات اشفاق دا فون آیا سی کہ تُو آرہے ہیں تے واقعہ میں نے ملنا آیا ہے میں نے کہا ہاں کی چاہنا ہے میں کہا جی میں آپ کو بوسا دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کہنا آرہ ٹھر ٹھر تم انہیں تو پیر تا نہیں سمجھ لیا میں کہا جی پیر والی شکل ہی نہیں ہے آپ کی ساملے سے تھے کالے سے تھے ٹھیک ہے اور بعض لوگوں کو لگتا ہے بہت برا لکھتے تھے یعنی فری لکھتے تھے لیکن ان کی آخری کتابتی تلاش وہ تو اتنی خوبصورت ہے بہت خوبصورت اتنی شاندار ہے بہت خوبصورت مستمد علماء کو طلبہ کو ریکمنٹ کرتے دیکھا کہ آپ اسے ضرور پڑھئے ٹھیک ہے اچھا وہاں پہلی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا ان کے ٹیبل پہ میں نے قرآن پاک پڑھا دیکھا ٹھیک ہے تو ہمارے دوست ہیں یو مدیر صاحب ان کی کتاب تھی تو میں نے کہا آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہنے لگے ہاں یار اگر پہلے پڑھ رہا ہوں دا تو میں اپنے ابباجد وارچ اے نا لکھتا باپ کے وارے میں جو لکھا جائے بہت خوب تو میں نے کہا میں لکھتا ہوں کہنے ہاں لکھتے نا بہت خوب پھر وہ بار بار باتھ روم جا رہے تھے تب انہوں نے کہا کہ یہ سزا ہے رب کی طرف سے جو میں بھوگت رہا ہوں بہت خوب اچھا ایک انہوں ان کا چونکہ نفسیات کے آدمی تھے تو فادر ہوسٹیلیٹی کے لفظ استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ رہتا تھا جب اکتی سال کا ہوا انہوں نے کہا ابباج بس تو میری ساری جوانی لٹلی کھالی ہے آج کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں روں گا تو اچھا یہ تو ہر جگہ ساتھ لے جاتے تھے کہ میرا دوست رہے اور جب ہم گئے تو اکسی کو انہوں نے گھر سے نکالا ہوا تھا پتہ چلا کہ اکسی نے بھی دوسری شادی کر لی تو اس وقت ہمیں بہت ہم ہسے کہ ابباج جو کام کرتا ہے اور آپ کو اچھا نہ لگے تولاد عام طرح پر وہی کرتی ہے یعنی جو ہیٹ کا تعلق ہوتا ہے اگر جب بہت آپ کرنے لگ جائیں تو آپ وہی کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے جو چیزیں ناپسند ہیں وہ بھی احتیاط سے کرنی چاہیے اور ان کا مسلسل ذکر نہیں کرتے رہنا چاہیے اندر آپ کے اتر جاتی ہے اور آپ پھر وہ کرنے لگ جاتے ہیں بہت خوب بہت خوب یہ بہت بڑا ایک آپ نے واقعہ سنایا ممتاز مفتی کو جو لوگ جانتے ہیں ان کی تحریدوں کو پر رکھا ہے یا ان پر کرٹک ہیں جو ان کے ان کے لئے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آخری عمر میں جب قرآن مجید دیکھا اور کہا کہ یہ جان لیتا تو بہت خوب بلکہ وہ نے یہ بھی کہا اس وقت وہ تلاش لکھ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میں مر نہیں سکتا جب تک میں یہ لکھ نہیں لیتا کہا تیرا رب مجھے مارے گا نہیں تو کیونکہ اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں لکھ ہی نہیں رہا وہ لکھوا رہا ہے مجھے یہ ظاہر وہ اس شیوے کے آدمی نہیں تھے آپ کہنا کوئی دینی آدمی تھے یا کوئی دیندار تھے وہ تو بلکہ 180 ڈگری اور طرح کے آدمی تھے تو جب یہ بندہ جب آپ سمجھتے ہیں اس بات کو تو ان فیکٹ اس کا مطلب بلکل واضح ہوتا کہ کیا وہ کہنا موسیقی موسیقی